پی ٹی آئی پر پابندی مخصوص نشستوں کا فیصلہ اور عمران خان کا مستقبل فیصل وارڈا کے انکشافات نے حامد میر کو بھی چونکا دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں سینر صحافی حامد میر نے سینیٹر فیصل وارڈا سے سوال کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کو اب مخصوص نشستیں مل جائیں گی فیصل وارڈا نے جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد سے پی ٹی آئی پھر ایک نو مائی کی ڈگر پر چل پڑی ہے دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ اپلیکیبل نہیں لگ رہا کیونکہ آئین میں تین دن لکھا ہے فلور کراسنگ کی اجازت نہیں دی ہوئی تشریح آئی ہے پندرہ دن کی اور فلور کراسنگ کی اجازت بھی دے دی گئی ہے تو آئین کو ایمنٹ کرنا ہمارا کام ہے یعنی پارلیمنٹ کا سپریم کورٹ کا کام ہے تشریح کرنا اس لیے اس معاملے میں تو کنفیوزن پیدا ہو گئی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں پارلیمنٹ اس پر عمل نہیں کرے گی فیصل وارڈا نے مزید کہا کہ دہشتگردی بارڈر کے اندر ہو یا باہر ہو یا دہشتگردی ڈیجیٹل ہو یا پھر سیاسی دہشتگردی ہو فوج اس کو ایڈریس کرے گی اس لیے نو مئی کے حوالے سے بھی کسی کو کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے دوسری یہ بات بھی بڑی کلیر ہے کہ مران خان جیل سے باہر نہیں آ رہے اور یہ جو کنفیوزن کریئٹ ہو رہا ہے کہ حکومت کہیں جا رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں آج کے دن تک حکومت کے انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں اور حکومت کہیں نہیں جا رہی نہ کوئی ٹیکنو کریٹ سسٹم آ رہا ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے اور نہ ہی ایسی کوئی چیز سکیم کے اندر ہے